کمر بھائی آپ کتہ اتفاق کریں گے توصیف کی بات ہو دیکھئے میں نے اپنے کیریئر میں موسٹ ریمارکربل پیس آف سپن بولنگ ان ٹینڈب میں نے دیکھا ہے اقبال قاسم اور توصیف احمد کو کرتے ہوئے بینگلور کے ٹیسٹ جی جی ایٹی سیون میں جب پاکستان ٹیسٹ بھی جیتا اور سیریز بھی جیتا صحیح اس مائن فیلڈ آف وکٹ کو جس طرح یہ توصیف احمد اور اقبال قاسم یوز کر رہے تھے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے اپنی دنیا زندگی میں اپنے کیریئر میں سب سے بہترین ٹیسٹ وننگ کونسی دیکھی ہے میں نے ساتھ ٹیپل سینچری کبر کی ہے نو دیکھی ہوئی ہے اور بہت ساری ڈبل سینچریہ آپ یقین مانی ہیں کون سینکسی آپ کہ میرے موں سے اور فورا یہی بات نکلے گی کہ دنیا میں سب سے گریٹس ٹیسٹ وننگ کھیلتے ہوئے ایک بہت ہی خراب بکٹ پہ میں نے سونیل گواسکر کو دیکھا ہے صرف اسی جیسے سکل اور ٹیکنیک کا بیٹسمن اقبال قاسم اور توسیف احمد کو اس مائنڈ شکل کر سکتا تھا صحیح کہہ رہے ہی میڈ نائنٹی فور انڈیا لاؤس ٹیسٹ پیچ اور سیریز اگر یہ موس ریمارکیبی لیننگ اگنسٹو ویری فائن سپنرز توسیف احمد کہہ رہے تھے کہ ان کی نظر میں ابھی جو کپتانی کا جیسے چیئرمن صاحب نے کہا مشاورت جاری ہے وہ کہہ رہے ہیں شان مسود کو کنٹینیو کرنا چاہیے بلکہ صحیح کہہ رہے تھے توسیف احمد ایک ٹوٹلی انڈورسیز بیوز کہ کیا بار بار آپ کے فلاں کپتان فلاں کپتان یہ کنٹینیو کرنا چاہیے میوزیکل چیئر شروع ہو گئی جی نا دونٹ دو ایٹ فر گوڈ سیکھ شان مسود ہی کن بیٹ صحیح اب یہ کہ یہ بیٹ ڈے ہیں انہیں گوڈ ڈے اب موسیل ہی ہے بیٹ ڈے لیکن یہ کہ جب انسان جیتنے لگتا ہے تو یہ ٹونک کا کام ہوتا ہے صحیح اور آدمی کا کانفیڈنس اور بڑھ جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں صحان مسود نے یہ ٹیس سریز جیت کر میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپریٹ پیدا کر دی ہوگی ڈریسنگ روم کی کھلاریوں کی اور اپنے بولڈر اور بیٹسمنوں کی یہ بہت بہت ٹونک ہوتا ہے میں جیت جا رہا ہے اور ٹیم سپریٹ بھی زبردست ہو رہا ہے اور ٹیم سپریٹ بھی زبردست ہو رہا ہے جب ٹیم ہانے لگتی ہے تو پھر سب کی موسیلہ لگتا ہے سب کی موسیلہ لگتا ہے سب کی موسیلہ لگتا ہے کپتان کی تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے چاہاں ٹیم نے خراب کیا ہوں لیکن جیت ساری خامیاں بھی چھپا دیتی ہے ہوں کہ تصیب کو میں انڈوز کرتا ہوں کہ سان مسود کو آپ اوڈی آئی کے کپٹن منا دے کون سے بیس اوڈی آئی کھیلنے جا رہے ہیں ٹی موسیلہ لگتا ہے ٹی ٹی ٹوینٹی کا کمر بھائی ٹی ٹوینٹی کے کپٹان دیکھیں نا یہ تو مزاق ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے کھیل کے ساتھ لیکن کمرشلائز تو ہے جس کی وجہ سے ڈائی ڈائی دن میں دو دو دن میں ٹیسٹ ختم ہو رہا ہے بلکل صحیح ہے اس کے لئے ٹیکنیک بیٹسپنوں کی ختم ہو چکی ہے اور نہ بیٹسپن کو آپ جج کر سکتے ہیں نہ بولر کو آپ جج کر سکتے ہیں اور بھائی آپ بھی فرس کلاس کرکٹ کھیلیں جس طرح کی بیٹنگ انگلیش بیٹسپنوں نے کی ایسا لگتا ہے تو ان کو فلائٹ پکڑنے کی جلدی تھی یا ایسا لگتا ہے کہ ان کو کرکٹ اسپینرز کو کھیلنے ہی نہیں آتی جس طرح کی انگلیش وکٹیں ہوتی ہیں چاہے کلب کی ہو چاہے ٹیسٹ گراؤنڈ کی ہو اس پہ بول سیم کرتے ہیں اس پہ بہت کم سپن ہوتا ہے اور ایئر میں جو بول سوئی ہوتی ہے وہ ایٹموسفیر کی کلامیٹ کی ویسے لوگ کلاوڈ کی ویسے اور بول سیم ہوتی ہے آف دو وکٹ اور یہ سوئی ہوتی ہے ان دی ایئر تو اس پہ کھیلنے کے آدھی بیٹسپن ہوتے ہیں اور زیادہ تار سپن کھیلنے کے جو لوگ آدھی نہیں ہوتے ہیں ان کی وہ ٹیکنک ڈیبلپ نہیں ہوتی ہے اچانا سامنے کوئی اچھا سپنیرز سامنے آ جائے تو اور یہ ہی ہوا ان کے ساتھ اب دیکھیں جیسے شہرن والدھا عبدالقادر تھے ٹاپ کلاس دنیا کے ریسٹ سپنر تو ان کو کھیلا انگلیش وکٹ پہ یا ہوم وکٹ پہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے انگلیش لوگ جو ہیں وہ سپنیرز کو نہیں کھیل پاتے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ نہیں کھیل سکتے تو یہاں کیا کریں گے ٹھیک ہے کامر احمد صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق ٹیسٹ ویکٹ کیپر بیٹسپین کامران اکمل نے جو بیٹنگ میں بھی اپنی کار کردگی کے ذریعے لوگوں کو مجھے تو ابھی بھی یاد آتا ہے دوہزار چھے کا وہ کراچی ٹیل جب ارفان پتھان نے پہلے اور میں ہیٹ ٹرک کی تھی اور پھر کامران اکمل نے سینچی سکور کر دی تھی کامران اکمل سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کامران علیکم سلام کیسے اکبال بھائی ٹھیک 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 ہے بلکل خیریت سے کمر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر احمد علیکم سلام کامران اچھا کامران اب آپ ایز 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 ویکٹ کیپر اب آپ بتائیے جو ہم سیریز دیتے ہیں اس کو آپ کس طریقے سے سمب کریں گے میں آپ کے لائن پر آنے سے پہلے کمر بھائی سے ہی سوال کر رہا تھا کہ انگلیش بیٹس وینوں کی ٹیکنیک یا سپنرز کے لیے اتنی اچھی ہے جس طرح سے وہ کھیلے کہ بیک فوٹ پر کھیلے کٹ کرنے گئے سویپ مارنے گئے اور دھڑا دھڑ ان کی وکٹے گری کیسے دیکھتے آپ انگلیش ٹیم کی بیٹ ہوٹ پر کنگ روز سوال کر سپنوں سے مکرنے گئے میں ہzać ایک ہ و اس برو گچه سوال کردی گئے روز سوال کر نمینے گئے کے لئے شبک نامدے گئے نہیں کہ انگؤ Brevins میں ساobe pembeس پسیں گے ہمیں گے ہمارے جتنے پاکستان میں آئیں گے وہ ہمیں جتوا آگے پردیں گے انڈیا میں جلا کے یہ مار کھاتے ہیں سری لنکا جا کے یہ مار کھاتے ہیں تو ہم لوگ یہ انہیں چار سالوں میں جو پاکستان میں کھلائی ہے وہ کس انداز کے ساتھ چلائی جا رہی تھی وہ آپ کو ہمیں پتہ ہمیں بھی پتہ ہم چیختے آرہے تھے کہ آپ ان کے خلاف انٹریکٹ بنائیں آپ نے جیتنا ہے اس ٹیم کو ڈومینیٹ کرنا ہے تو آپ اپنے سپنیرز کو کھلانا پڑے گا لیکن ایسا کوئی نہیں رہا تھا نیگٹیو سوچ رہا تھا کے لیے وہ کرکٹ چلا رہا تھا اس میں پورا ہائی مینجمنٹ کو بھی اپنے دے سکتے ہیں کہ یہ آن تک پنچانے میں ان کا بڑا ہاتھ آج بھی تو یہ پلیس کھیلے ہیں ایسے ٹریک پر پر کانفیڈنس رکھا ہے ابھی ہمارے پاس کیا نامے کولیٹی سپنر نہیں ہے جو مینجمنٹ کی طرف سے سیزمنٹ آ رہی تھی کہ ہمارے پاس کولیٹی سپنر یہ ابھی کولیٹی سپنر نہیں ہے چالیس آؤڈ کر دی ہیں انہوں نے دو ٹیس مچوں میں آپ کو سیریز جتوا دی ہے یہ دمیسٹی کے پرفارمروں نے دمیسٹی کا ایکسپیرینس ہو میں کہتا ہوں بہت بڑی اچھیمنٹ ہے بہت ابردست کرکٹ کھلیا پوری ٹیم کو مبارک با پورے پاسٹانز کو آپ دیکھیں مبارک باک کتنی خوشی ہے آپ کے چہرے پر ہم لوگ کتنے خوش ہیں یہ انگلینڈ کی ٹیم ہم سے جیت کے گئے ہیں یہ وائٹ بوش کر کے گئے ہیں ہمیں شرم نہیں آرہی تھی ہم پاکستان کی کرکٹ کس طرف لیکھ کے جا رہے تھے اپنے پرسنل ایجنڈے کی وائے سے ہم پاکستان کی کرکٹ کو قربان کر رہے تھے ہسری تھی دنیا آپ آج دیکھیں کیسے ایکسپوز کیا جو روٹ دنیا کا نمبر ون بیٹسمن سمجھ نہیں آرہی بین سٹو کو سمجھ نہیں آرہی میں کھیلوں لیف کروں سیدھا بول اس نے لیف کر گیا اور ایسا سپن بھی نہیں ہوا جیسا انڈیا میں ہوتا ہے صرف کیا ٹھیک ہے ہمارے سپن ٹریک بنایا ہے لوگ کیسے بنایا ہے ہمارے بولروں نے ایچھی بولنگ کیا ہے تو وہ مینٹلی ویسے گر گئے ہیں صرف یہ ہی کرنا تھا اپنے پاکستان کی دینا چاہیے سلیکشن کمیٹی کو جنہوں نے بسینل یا ایسی کنڈیشن پر آئی ہے ایسی کنڈیشن پر آئی ہے ایسی کنڈیشن پر آئی ہے یہ پیچیا اس پہ ہمیں جیت چاہیے ہمارے سپننرز آپ جائے تو سہی سپننرز کے ساتھ صحیح سہی جیتنے کے لیے پرسنل گول تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پر کر دے چار سال ہمیں بڑی مار پڑ گئی ہے اس کی ویسے ہم دس سال پیچھے چلے گئے ہیں آپ سوڑا صاحب یہ سیریز جیت اچھا ایک اور چیز کامران جو ابھی آپ کہہ رہے تھے ڈومیسٹک کرکٹ آپ دیکھیں اپنے ساجد خان نے پھر کامران غلام اتنے عرصے سے کھیل لے تو آپ بھی طویل عرصے تک ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں نیشنل بینک سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمنس کو موقع جانے چاہیے وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جی اپنے دوستوں یاروں کوئی نوازنے کی بات ہو رہی جی نا ماضی میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمنس نے پروف کیا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کا تجربہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کام آتا ہے یہ بالکل ایسے 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 بھال بھئی آپ نے اتنی کرکٹ کور کی ہے اور کمر صاحب بھی آپ کے ساتھ آیا آپ مجھے ایک بات بتائیں انٹرنیشنلی دنیا میں جا کے جو ہمارے بڑے ہیں ہمارے سینئر ہیں وہ بھی ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کے کے ہیں اور انٹرنیشنلی جا کے وہ پرفارمنس دیتے رہے ہیں کوئی پلیئر ایسا نہیں آیا جیسے ابھی انفورشنللی چار پانچ سال سے جیسے پیرا شوٹ کے ذریعے پلیئر لائے جا رہے تھے ٹیم میں آپ نے پیوریٹ لائے جا رہے تھے ڈومیسٹک کرکٹ کو ایمی اے نہیں دی جا رہی تھی تو اس کا نقصان پاکستان کی کرکٹ کو ہوا ہے آپ دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ بڑی امپورٹنٹ ہے ہر پلیئر کے لیے چاہے وہ بیس سال ہو جائے اس کو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ دومیسٹک میں اس کو کھیلنا چاہیے اس کا ایکسپیرینس اور اس کا مزہ آئے لگی ہے سیکھنے کا ایسے ینگ پلیئروں کے لیے اب یہ سلیٹر جو آئے ہیں یہ بھی بڑا نام ہے انہوں نے اچھے ڈسین لیے ہیں آگے آنے والی جو چیز ہے وہ اب دومیسٹک رگرڈ اٹلیس دو تین سیزن کھیلے ہوں کوئی بیس پچیس میچ کھیلے ہوں تو آپ پریشر ہنڈل کر سکتے ہیں پھر آپ پھر آپ تھوٹس تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پوزیٹیو ہوتے ہیں چیتنے کے لیے اچھی پرفومنس دکھانے کے لیے کھیلتے ہیں آپ ایسی پرفومنس نہیں دکھاتے پھر جیسے پہنے چار جتنا نواز میں جتنا کم میں اپنے کامنا آپ کی آواز میں انٹرپشن آخری سوال یہ بتائیے آپ کی نظر میں کپتان کون ہونے چاہیے آسٹیلیا کے دورے دیکھیں جو کوئی پی ہے مرے خیال سے وہ بننا چاہیے جیسے یہ جیتنے کے لیے پاسر میں جنڈا نہ کسی گو پاکستان کے لیے لڑکو کے لیے کے لیے خراب کریں بلیم یشو بنائی جان فٹنس کے لیے پرومیس اور سکل سے بڑے کوشیز نہیں کل بھی کپتان اور کسی کنٹری کا بھی اس پہ بڑا ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے پوری کرکٹ ٹیم پوری کرکٹ پاکستان کی دنیا کی کی سلیکٹر پہ کوش پہ انڈا ایک پیچ پہ بڑا ضروری ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ پیچ پہ رہے اور اچھے ڈسین لیں پاکستان کے لیے اچھے ڈسین لیں بہت سے نام ہے کسی کا بھی میں نام لے سکتا ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی جی اس کے بعد شاہ چینج کرنا پڑ جائے اور شان مسود کو شاہد کنٹینیو کرے بورڈ آپ سمجھ رہے ہیں کتان ہو کوئی بھی ہو شان ہو رضوان ہو شاہین ہو بابر ہو کوئی بھی ہو مائنسیٹ چینج کرنا پڑے جا ٹھیک بہت بہت شکریہ کامران اکمل ہمارے کرکٹ کھیلا اکسپیجنس پلے رہے ہیں ہاں ہی سینگ رائی ٹھیک بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ کو اچانک اپنی رضو سے ہوجل کر دیں اور دوستو یاروں کو نوازیں گے بہیند دکھا دیں اپنے دوستو اور یاروں کو نوازیں تو پھر جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے تھا ٹھیک ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں کمر احمد مہار ساتھ موجود ہے بریک کے بعد جلدی دوبارہ آپ پہ جوائن کریں بریک کے بعد ایک پھر آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں سینئر سپور جنرلیز براد کسٹر کمر احمد مہار ساتھ موجود ہے اور ہم پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کے حوالے سے بات کریں اور ایک سوال مختصر جواب دیجئے گا اب آپ کیا سمجھتے ہیں حوصلہ کتنا بلند ہوا ہے پاکستان کا مسلسل چھے ٹیسٹ میٹز ہارنے کے بعد سیریز جیتنا بہت ٹونک ہے میٹ جیتنا سیریز جیتنا اور کامیابی میں سمجھتا ہوں جس طرح جو آپ نے بیکل دیکھا انگلیٹ کی بیٹ سمجھتا دنیا کی جتنے گریٹ بیٹ سمجھتے بیوی ریچیٹ جیسے گواس کار ان کو پتا ہے کہ پہلے دن سے بالل سپن ہو رہی ہو بول بیٹری ہو بیٹ فٹ پر کھلتے کٹ نہ بارتے سویپ نہیں فرنٹ پر کھلتے تاکہ آپ کا پیر سیکنڈ ڈیفنس ہے اگر انسائیڈ ایج لگے تو آپ کے پیر پر لگے آپ ایل بلو بلو سے بچیں گے ٹھیک ہے نا لیکن انگلیش بیٹس منوں نے ایسا نہیں کیا انگلیش بیٹس منوں کو اس طرح کی ویکٹ کھیل پر کھیلنے کے آدھی نہیں ہے کمرہ احمد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کوشش یہ کاوش پر آپ کو پسنائی ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈیکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ